بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اب دیکھئے کہ یہ حج کا یہ پورا پروسیجر تو آپ نے دیکھ لیا اب ہم اگلے سٹپ پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اب احکامات کیا ہیں تو دیکھئے اس کا ترجمہ بھی کریں تو آپ کو سمجھ وے آجائے گی بات پوری تو میں اس کا صرف ترجمہ ہی کر رہا ہوں اور اس کی تلاوت اب آپ خود کیجئے گا اس میں اور حج اور عمرہ کی راہ اگر تمہارے لئے کھول دی جائے تو ان کے تمام مناسق کے ساتھ ان کو اللہ ہی کے لئے پورا کرو پھر اگر راستے میں گر جاؤ تو حدیعے کی جو قربانی بھی میسر ہو اسے پیش کر دو اور اپنے سر اس وقت تک نہ مونڈو جب تک قربانی اپنی جگہ یعنی مقم کروانا پہنچ جائے تو یہ کیا کہ اب یہ صحابہ کرام کے کیس میں ہی تھا کہ ابھی اگر تو حرم شریف میں تمہیں جانے دے رہے ہیں تو چلے جاؤ اور اگر راستے میں روگ دیں اور کہے کہ جی واپس جاؤ تو چلے جانا نو ایشو بس یہ کہ اپنی قربانی کو وہ تم حرم شریف میں لے جانے دینا تو یہ اس حد تک ہماری ریکوائرمنٹ آئی کہ بس بھی اتنا تم کر لیا کرو تو that's enough اچھا پھر یہ بھی اس میں پھر فرمایا کہ پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور جو وہ قربانی سے پہلے ہی سر منوانے پر مجبور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ روزوں یا صدقے یا قربانی کی صورت میں اس کا فدیہ دے یعنی یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ ٹھیک ہے جی اگر آپ حج کے لیے جا رہے ہیں بعض وقت تو تنہ احرام میں کافی ٹائم لگتا ہے تو اگر اتنے دن ہے بیچ میں کوئی خارش آ جائے یا کوئی اور بیماری آ جائے کوئی مسئلہ ہے آپ کو سر منوانے ہی پڑھ دیا تو کر لو تو اس میں اتنا اس کی لیے ایک پینلٹی صرف اتنی ہے کہ تم کچھ روزے لے لینا کر لینا یا صدقہ دے دینا فینانچلی یا قربانی کی صورت میں اس کا فدیہ کر دینا تو that's ہو کے اجازت دے دیئے میں پھر جب تمہارے لیے امن کی حالت پیدا ہو جائے تو جو کوئی اس سفر سے یہ فائدہ اٹھائے کہ حج کا زمانہ آنے تک عمرہ بھی کر لے تو اسے قربانی کرنا ہوگی جیسی بھی میسر ہو جائے اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو روزے رکھنا ہوں گے تین دن حج کے زمانے میں اور سات جب حج سے واپس آؤ یہ پورے دس دن ہوئے اس طریقے سے ایک ہی سفر میں حج کے ساتھ عمرے کی یہ رعائت صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے گھر گھر بار مسجد حرام کے پاس نہ ہو اس کی پابندی کرو اور اللہ سے ڈرتے رو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت صدا دینے والا یعنی اب یہ ایک ہمارے لیے ایک اجازت دے دی گئی کبھی اب ظاہر ہے کہ ہم پاکستان سے یا انڈیا سے جا رہے ہیں آج کرنے کے لیے تو بندے کا دل ہوتا ہے نا کہ اتنا یار فائنینشلی مشکل سے میں جا رہا ہوں تو عمرہ بھی کرنوں حج بھی کرنوں دونوں کام ہو جائے تو اللہ نے اجازت دے دی ہے لیکن ایک تھوڑی سیس کی یہ پینلٹی یہ کر دی کہ بھی یہ کرنا ہے تو کرو لیکن یہ قربانی کر لینا اچھا قربانی اگر نہ ہو نہ ہو سکے آپ سے فائنینشلی نہیں ہے یہ پوزیشن تو پھر دس روزے کر لیں تین تو حج کے زمانے میں وہیں کر لینا تین روزے یعنی وہ ظاہر ہے کہ گیارہ بارہ تیرہ ذو الحج میں آپ یہ تین عمرے کر لینا اور تین جو ہے روزے جو ہے وہ کر لینا اس کے بعد پھر گھر جا ہو گئے تو سات روزے واپس کر لینا تو تمہارا پورا ہو جائے گا لیکن یہ اجازت صرف انہی کے لیے کہ جو مسجد حرام سے دور ہے ان کے لیے جو قریب ہے ان کے لیے نہیں ان کے لیے نہیں کہ بھی بدو دو تم عمرے اور وہ کرتے رہو نہیں بلکہ تم صرف حجی کرو عمرہ تم نے جب کرنا ہو تو تم اس وقت کر لینا یعنی ان کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا یہ پرابلم انہی کے لیے کہ جو حج سے دور ہیں تو اسے عموماً سکولرز یہ ایزیوم کرتے ہیں اسے کہ جناب یہ جو مکات کی رینج ہے نا اس کے اندر جو کچھ ہے وہ مکہ کے پاس ہے تو بھی وہ حج الگ کریں عمرہ الگ کریں الگ الگ ٹائم میں سفر کریں لیکن وہ لوگ کے جو اس وقت دور علاقوں سے آ رہے ہیں تو ان کے لیے ٹھیک ہے اجازت ہے کہ وہ کر سکتے ہیں اگر وہ حج اور عمرہ اکٹھا کرنا چاہیں تو دیٹس ہوکے ہیں ان کے لیے مکمل اجازت ہے اس کے بعد حج کے کچھ اور احکام آتا ہے حج کی متعین مہینے ہیں سو ان میں سے جو شخص بھی احران باندھ کر حج کا ارادہ کر لے پھر پھر اسے پھر حج کے اس زمانے میں نہ کوئی شہوت کی بات کرنی نہ خدا کی نہ فرمانی کی اور نہ لڑائی جگڑے کی کوئی بات اس سے سرزد ہونی چاہیے اور یاد رہے کہ جو نیکی بھی تم کروگے اللہ اس سے جانتا ہے اور حج کے اس سفر میں تقویٰ کا زادرہ لے کر نکلو اس لیے کہ بہترین زادرہ یہی تقویٰ کا زادرہ ہے اور اس کے لیے عقل والو مجھ سے خبردار رہو یہ نبیہ فرما دیا میں کہ بھئی دیکھو اگر تم یہ کر رہے تو کوئی بری حرکت نہیں کرنی حج کے دوران تو خاص طور پر ویسے ہی نہیں کرنی لیکن حج کے دوران تو بالکل ہی نہیں کرنی نہ تو اللہ کے نافرمانی کرنی ہے نہ کوئی رہی جگڑے نہ کوئی اپنا اس دواجی تعلق کی باتیں یہ بھی منہ اور فرمایا کہ زادرہ لے کے آؤ زادرہ کائی کا یہ فرمایا تقویٰ کا کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے ملنے جا رہے ہیں اس سائکولوجیکلی حج کرنے اس کے ساتھ البتہ تم پر کوئی ارجہ نہیں ہے کہ اپنے رب کا فضل یعنی اپنے کوئی معاش کوئی فائننشلی تلاش کرو لیکن یاد رہے کہ مزدلفہ کوئی کھیل تماشے اور تجارت کی جگہ نہیں ہے اس لیے جب عرفات سے چلو تو مشہر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اس سے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے اس سے پہلے تو بلا شبہ تم دو گمراہوں میں تھے انہیں اب یہ اجازت دے دی ہے کہ بھی حج کے دوران اگر تم بزنس بھی کرنا چاہ رہے ہو کر سکتے ہو لیکن یہ مزدلفہ میں ایسی حرکت نہ کرنا تو بلکہ عموماً اس کے لیے اچھا طریقہ یہی ہے کہ آپ جو حج کا پیریڈ ہے 8 to 13 ہجری اس میں کچھ نہ کریں اس سے پہلے آپ بے شک اپنی سیل کرلیں پروڈکٹ پرچیز کرلیں یا 13 کے بعد کرلیں لیکن اس کے دوران یہ نہ کریں بلکہ عرفات میں سے جب آپ نکلیں عرفات میں تو کنی آپ نے عبادت ہے مزدلفہ میں بھی اللہ کو یاد کرو یعنی نماز پڑھو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رو ذکر کرتے رو اچھا یہ نماز کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ حج کے دوران زہر اور اثر کو اکٹھی پڑی جاتی ہے کیونکہ ہم جنگ کے حالت میں آ رہے ہیں تو اس لیے اس میں یہ اجازت دے دیئے اور ایسے ہی پھر یہ مغرب اور عشاء جو ہے وہ بھی ہم اکٹھے مل گئی پڑتے ہیں کہ ایک پوری جماعت کی شکل میں اکٹھی ایک ہی ٹائم میں اور اس میں آپ چاہے رستے میں پڑھ لیں چاہے آپ مزدلفہ پہنچ کے پڑھ لیں تو یہ آپ کے لیے آپشن ہے لیکن اس کو اکٹھی پڑھ لیں حج میں ایسے ہی ہوتا ہے پھر یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں سے اور سب لوگ عرفات سے واپس پلٹتے ہیں تم بھی قریش کے لوگوں جنہوں نے عرفات جانا چھوڑ دیا تھا وہیں عرفات جا کر وہاں سے پلٹو اللہ سے مغفرت چاہو یقین اللہ بخشنے والا اس کی شفقت عبدی ہے یہ ایک بدت ہے جو قریش کے لوگوں نے اجازت کی تھی کہ نہیں یہ عرفات ہمارے لیے نہیں ہے ضروری ہم بس مزدلفہ تکی آ کے حج کریں گے کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو وہ دکھانا چاہتے تھے کہ جی ہم تو بہت بڑے بہت بڑے لیڈرز ہیں ہماری تو بڑی حیثیت ہے عربوں میں اس لیے ہم تھوڑی سی ذرا ایک سپیشل حیثیت سے ہماری اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نہیں بھی تمہارے ساتھ حیثی کوئی اجازت نہیں ہے تمہیں بھی عرفات جانا ہے اب اس میں ایک حدیث میں ایک بڑی دلچسپ بات آتی ہے کہ ایک صحابی جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے بلکہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دنی آئی تھی تو وہ آج کرنے گئے تو کرتے ہوئے وہ پھر مزدلفہ میں رکے تھے پھر بیچ میں وہ ان کا اونٹ جو ہے میں نگل گیا تو یہ اب اس کو ڈھونڈنے کے لیے ڈھونڈے دھونڈتے عرفات آئے تو یہ حیران ہو گئے کہ ہمارے قریش کے لڑکے جو محمد ہیں یہ یہاں بیٹھے ہوئے تو بڑے احران ہوئے تھے اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آئی وہ ایمان لائے تو تب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آیات پڑھیں تو تب ان کو سمجھ میں آئی کہتے کہ جی یا رسول اللہ مجھے اب یاد آیا کہ آپ نے اس معنی میں بھی کیا اس طرح کیا تھا آپ عرفات گئے تھے جب قریش نہیں جاتے تھے آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا جو حکم حضرت ابراہیم علیہ وسلم سے ملاوہ میں میں ویسے ہی کیا تھا تو یہ دیکھئے کہ وہ زمانے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح جو ہدایت جو شریعت حضرت ابراہیم علیہ وسلم سے چلی آئی تھی اسی پہ عمل کر رہے تھے پھر فرمایا اور یہ بھی کہ اس کے بعد جب اپنے حج کے مناسق پورے کرلو تو جس طرح پہلے اپنے باپ لادا کو یاد کرتے رہے ہو اسی طرح اب اللہ کو یاد کرو بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ اللہ سے مانگنے کا موقع ہے مگر لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ وہ اس موقع پر بھی یہی کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں جو کچھ دینا ہے اسی دنیا میں دے دے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں رہتا انہیں اب حج میں یہ عرب لوگ یہ کرتے تھے اپنے باپ لادا اپنے لیڈر جن کی بڑی ایک طرح کی موٹیویشن اپنی طرف سے یہ کرنے کے لیے یہ کرتے ہوتے تھے کہ جناب ایک طرح سے توری مارکٹنگ اپنے قبیلے کی کر رہے ہوتے تھے اللہ نے بتایا کہ نہیں ان کو نہیں کرنا بلکہ اللہ کو یاد کرو اپنے اپنے لیڈرز کو اپنے ان پر بڑا ان کی تقریریں کرتے ہوتے تھے منا میں بیٹھ کے فرمایا کہ یہ نہیں کرو صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہم ملٹری میں آئیں جہاد کرنے کے لیے اس شیطان کے اگے اور پھر یہ بھی فرمایا کہ بھی لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ آکے دعائیں کر کے کہ اللہ ہمیں جوہاں اسی دنیا میں دے دے اللہ تعالیٰ نمتا ہے کہ بھی آخرت میں پھر تمہیں یہ نہیں ملنا بلکہ یہ فرمایا اب یہ وہ دعا ہے کہ جو ہمیں سکھا گئی ہمیں کرنی ہے اور اس میں ایسے بھی ہیں جن کی دعا یہ ہوتی ہے کہ رب ہمیں دنیا میں بھی بلائی عطا فانوار آخرت میں بھی اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں یعنی ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقینا عذاب النا یہ تو ہمیں روز کرنی چاہئے کہ اللہ اسی دنیا میں بھی بلائی دے آخرت میں اور آگ سے بچا دے تو بس یہ ہمیں کرنا چاہئے اس کا ریزلٹ کیا ہے کہ یہ ہی ہیں جو اپنی کمائی کا حصہ پا لیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے کبھی دیر نہیں لگتی یعنی یہ یاد رکھئے کہ اللہ تعالی یہ پورا بینفیٹ اسی دنیا میں بھی دے گا آخرت میں اس کا بات فرمایا وہ منہ کے لئے چند متین دلوں میں اللہ کو یاد کرو پھر جس نے جلدی کی اور دو ہی دنوں میں چل کھڑا ہوا اور جو دیر سے چلا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے ہم اگر ان کے لئے جو اللہ سے ڈڑے ہیں اور تم بھی اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان لو کہ ایک دن تم اسی کے حضور میں اکٹھے کیے جاؤ گے تو آپ ذرا یہ دیکھئے اس میں جو حکامات ہمیں آئے ہیں وہ یہ کہ ہمیں آپشن دے دیئے کہ چاہے تو بارہ ذلحج تک تم رہو میرے اندر چلے جاؤ پھر تو اگر آپ کی فلائٹ جو ہے وہ بارہ یا تیرہ کوئی پہلی فلائٹس آتی ہی ہیں نکلنے کے لئے تب چلے جاؤ اور اگر رکنا چاہ رہے ہو تو رک لو یعنی تھرٹین تک کا جو ٹائم ہے وہ ملا میں رہنے کا تو وہاں پہ رہو اور یہ کرتے رہو عبادت پھر چلے جانا تو یہ آپ کے لئے آپشن ہے تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھئے کہ آپ کو بڑا آپ کے لئے آپشنز دیتے ہیں کہ بھی یہ سیچویشن ہو یہ کر لو یہ ہے تو یہ کر لو یہ باپ کے لئے پوری آپشنز اس میں بہت سا سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے بھی تو اس کو بلا تکلق آپ پوچھ لیجئے گا اس میں اور اس میں جو ہو تو اس کو اب ہم ختم کرتے ہوئے جو یہ آیات جس کے تلاوت نہیں کی تھی تو اس کو اب ہم تلاوت کر لیتے ہیں تاکہ اس کو پڑھتے ہوئے وہ یاد آئے کہ اللہ تعالیٰ کی حکامات کیا ہیں یہ حج کی بات یہاں پہ ختم ہو جائے گی آگے جہاد کے حکمات وہ آگے چلیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم رأسی ہی ففدیت من صیام او صدقت او نسک فا اذا امنتم فمن تمتع بالعمرہ الى الحج فمستیسر من الحد فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام فالحج وسبعت اذا رجعتم تلک عشرة قاملت ذالک لمن لم یقن اہلہ حاضر مسجد الحرام واتق اللہ وعلم ان اللہ شدید العقاب تو یہ قربانی کا بھی ہمیں بتایا کہ یہ طریقہ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ بھی اگر آپ اکٹھا حج عمرہ کر رہے ہیں تو قربانی آپ کو کرنی ہوگی تو وہ ہے تو اچھا ہمارے ہاں پاکستانی جو ہے نا وہ زیادہ تر وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ قربانی ہی کوئی وہ کر لیتے ہیں نہیں ایک قربانی وہ ہے کہ جو حج کی امی کرنی اور وہ اگر آپ کے اپشن ہے اگر نہیں فائنانشلی تو نہ کریں اور دوسری اپشن یہ دیئے کہ اگر حج پہ عمرہ کریں تو یہ پینلٹی والی قربانی بھی کرنی ہے اور نہیں کر سکتا تو چلو روزے کر لینا دس روزے یہ کر لیں تو یہ اچھا وہ لوگ یہ یاد نہیں کرتے ہیں کہ اصل قربانی وہ اور ہے اور یہ قربانی بھی یہ ہوتی نہیں یہ الگ قربانی ہے پینلٹی والی اور وہ الگ ہے تو یہ اب آپ کی اپشن ہے یہ ایک نفل کرنے تو آپ کی عجر ہے الحج اچھر اچھر معلومات فمن فرد فهمن الحج فلا رفص ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر يعلمه اللہ واتزودوا فإن خیر زاد التقوى واتقون یا اولیل الباب کہ بھی عقل مند لوگوں بھی عقل کرنا کہ یہ برائیاں نہیں کرنی جو اللہ تعالیٰ نے حج میں اور ویسے بھی ہمیں منع کی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تقویٰ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے خبردار رہنا بس یہ آپ کا سائیکولوجیکلی یہ آپ کا زیادہ راہ ہے کام کا یہ رکھئے گا لَيْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُ فَدْلًا مِن رَبِّكُم فَإِذَا اَفَدْتُم مِن عَرَفَاتٍ فَاسْكُرُوا اللَّهِ عِنَّا الْمَشْعَرِلْ حَرَامِ وَاسْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُم وَإِن كُنْتُم مِن قَبْلِهِ لَمِنَ اَضْوَالِ لِي انہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنا ہم نے بس یہ ریکوارمت ثُمَّ أَفِيدُ مِن حَيْسُ أَفَادَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكُم فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُم آبَاءَكُم أو أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ یہ بتا دیا کہ بھی آپ نے یہ بھی کرنے ہیں کہ آپ نے حج پورا عرفات میں کرنا اصل یہ لازمی لازمی ریکوارمت ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت وہاں جا کرنی ہے پورے دن جو نائم ذو الحج کو ہوتا ہے آپ جتنی موویز دیکھیں گے وہ عرفات کی ہوتی ہی ذاتھ اس کے بعد پھر آپ نے اس میں یہ بھی کرنا ہے کہ حج کے مناسق میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے یعنی کہ اپنے لیڈرز اپنے باپ دادا کے زیادہ کرنا ہے صرف اللہ تعالیٰ کا اور پھر اس سے پتا چلا کہ یہ تو ہی تھے اب یہ بھی کوئی چاہے بہت بڑے بزرگوں بڑے عالموں کچھوں ان کا بھی نہیں کرنا صرف اللہ کا اور پھر اس کے بعد پھر ہمیں یہ بھی کرنا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کو مانگیا اور ہمیں مشہ مانگنا چاہیے کہ جس میں ایسے ہیں جن کی دعا ہوتی کہ رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دیں تو یہ ضرور کریں ومن ہم من يقول ربناتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وفینا عذاب النا اولئیک لهم نصیب مما کسبو واللہ سریع الحساب واسکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی يومین فلا اسم عليه ومن تأخر فلا اسم عليه لمن اتقاه واتقوا اللہ وعلموا انکم اليه تحشدون